اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ لکہ و اصحابیٰ یا سیدی یا حبیب اللہ محترم ناظرین اکرام میں اپنی کتاب نماز کے مسائل میں سے اوصل کے فرائض آج آپ کو ارز کروں گا میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں اور تبریہ دین کی نیئے سے اسے آگے وائرل بھی کریں شیئر کریں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام غسل کے اندر تین فرض ہیں پہلا کلی کرنا دوسرا ناک میں پانی ڈالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ دونوں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ غسل میں فرض ہیں اور وضو میں سنت ہے محترم ناظرین اکرام کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اس کی تفصیل آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں گے لیکن مختصر میں بھی ارز کر دوں کہ کلی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کلی کریں دانتوں کے اندر کوئی چیز پھسی ہوئی ہے اچھے طریقے سے بالکل جو ہے وہ صاف کریں اور ناک کے اندر بھی اگر ریٹ رتوبت ناک کی خوشک ہو چکی ہے اسے چھڑائیں اور ہر جگہ پانی پہنچائیں اس کی تفصیل باقی آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہاں سے آپ دیکھ لیں محترم ناظرین اکرام غسل کے اندر تیسری چیز یہ ہے تمام جسم پر پانی بہانا محترم ناظرین اکرام سر کے بالوں سے پاؤں کے تلموں تک جسم کے ہر پرزے پر پانی جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہے بلخصوص بھموں موچھوں اور داڑی کے بال جڑ تک دھلے ہوں رانوں کی گلائی عورتوں کے لئے ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا پستان اور شکم کے جوڑ مختصر جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے جہاں پانی پہنچانا ممکن ہو محترم ناظرین اکرام اسی طریقے سے غسل کی سنتیں آپ سما فرما لیں بسم اللہ شریف پڑھنا اگر آپ برہانہ ہیں یہ واشرون کے اندر ہیں تو پھر زبان سے نہیں بلکہ دل میں آپ بسم اللہ شریف پڑھیں نیت کرنا غسل کی یہ سنت ہے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا ناپاکی اگر جسم پر لگی ہے تو پہلے اس کو اچھے دریقے سے صاف کریں شرمگاہ کا دھونا خواہ اس پر نباکی نہ بھی لگی ہو وضو کرنا نماز جیسا جس طرح آپ نماز کے لئے وضو کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سب سے پہلے دائیں کندے پہ پانی کو بہائیں پھر بائیں کندے پہ پانی کو بہائیں اور پھر پورے جسم کو آپ اچھے دریقے سے جیسا اوپر میں نے ارز کیا ہے کہ جسم کے ہر عصف کے اوپر پانی پہنچائیں تو یہ وضو کے غسل کے تین فرائض ہیں تو یہ غسل کے تین فرائض ہیں کلی کرنا اور ناغل پانی ڈالنا تمام جسم پر پانی بہانا یہ غسل کے فرائض ہیں اور اس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی